صداقت فریدی صاحب یہ اپنے ٹریک سے ہڑ گئی یا پھر ان کو جو ہے وہ گمراہ کیا گیا اور انہوں نے جس انداز سے گفتگو کی مجھے بڑا تاجب وہ ایک علمی شخصیت سے اس طرح کی گفتگو نہید بھئی دیا عبداللہ بن سبا کے حوالے سے انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صداقت فریدی صاحب کہ آپ کی باتیں کتن بھی آلیمانہ نہیں تھیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہال پہ مبنی تھی یا تجہول عارفانہ تھی یہ شیعہ ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ خیالی شخصیت ہے آپ کیوں کتنی اہل سنت معاصرین میں سے ڈاکٹر تاہا کو اٹھا کے آپ دیکھ لیتے یا اس کے علاوہ میں بھی آپ کی خندوں میں رکھوں گا معاصرین میں ایسی افراد ہیں کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے مصبفہ العدوی وہ نے کہا ہے کہ نہیں بھائی مجھے ایک سند سحی دے دیں کہ جہاں پر عبداللہ بن سبا کے حوالے سے ہمیں مل جائے کوئی ایک سند سحی ڈاکٹر سزاکت فریدی صاحب آپ کو محنت کریں کوشش کریں آپ اپنی طرح سے اہل سنت کو کھنگال لیں اور وہاں سے نکال کے لے کے آئیں پھر ان کے سامنے پیش کر دیں پھر جا کر آپ تشیعہ کو بلیم کیجئے گا تو ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں عبداللہ بن سبا کے اوپر لعنت سے ہماری کتابوں میں جہاں پر بھی ہے اس کے اوپر لعنت ہے یہ آئیمہ کی زبان سے ملعون قرار پایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوام ناظرین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ آج جس کلپ کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگئے ہیں یہ مولانا صاحب ان کے حالی میں کتاب آئی اور بڑا استقبال کیا گیا اس کتاب کا بڑی پذیرائی ملی اس کتاب کو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صداقت فریدی صاحب یہ اپنے ٹریک سے ہڑ گئی یا پھر ان کو جو ہے وہ گمراہ کیا گیا اور انہوں نے جس انداز سے گفتگو کی مجھے بڑا تعجب وہ ایک علمی شخصیت سے اس طرح کی گفتگو نہید ہے عبداللہ بن سوا کے حوالے سے انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صداقت فریدی صاحب کہ آپ کی باتیں کتن بھی عالمانہ نہیں تھیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہال پر مبنی تھی یا تجاہل عارفانہ تھی چلتی ہیں جناب ان کے کچھ شورٹس جو ہیں وہ ہم نکال کے لائیں ہیں دو گھنٹے کی گفتگو انشاءاللہ ہم بھی تفصیل سے ان کا رد کریں گے کہ عبداللہ بن سوا کے متعلق آپ ہم سے دریافت کرتے ہیں ہم آپ کو چیزیں بتلاتے میرے خیال میں آپ نے وہ کتابیں کہ جو عیسان الہی زہیر یا ڈاکٹر ناصر کفاری ایسی افراد کے جنہوں نے مذہب تشیعہ کے حوالے سے اپنی کتابوں میں مغلضات بکے انہی کو آپ نے کوپی پیسٹ کیا اور کوئی کام نہیں کیا کوئی جدید کام آپ نے نہیں کیا اس لئے ہمارے علماء نے بارہا ان چیزوں کا جواب دیا ہے اور بڑا تاجوب ہوا کہ آپ روایت دیکھ کے بھی غلط پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں یہ بڑے عجیب چیز تھے انشاءاللہ ایک ایک چیز ان کی جناب عبداللہ بن سوا کے حوالے سے رکھیں گے محصوف کیا بیان فرماتے ہیں چلتے ہیں ایک ایک چیز آپ آج کی جو پہلی کیسٹس میں آپ سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم کن کن چیزوں کے جوابات دینے والے ہیں ملائدہ کرتے ہیں جن آپ صداقت فریدی صاحب کا پہلا کلپ اور دیکھتے ہیں کہ محصوف کیا بیان فرما رہی ہیں پھر انشاءاللہ تفصیل سے ان کا جواب دیں گے یہ شیئر ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ خیالی شخصیت ہے آپ کیوں کتنی اہل سنت معاصرین میں سے ڈاکٹر تہا کو اٹھا کے آپ دیکھ لیتے یا اس کے علاوہ میں بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا معاصرین میں ایسی افراد ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے مصطفیٰ العدوی میں ابھی آپ کے سامنے انٹا کلپ بھی چلاتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں بھائی مجھے ایک سند سحی دے دیں کہ جہاں پر عبداللہ بن سوا کے حوالے سے ہمیں مل جائے کوئی ایک سند سحی ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب آپ کو محنت کریں کوشش کریں آپ اپنی طرح سے اہل سنت کو کھنگال لیں اور وہاں سے نکال کے لے کے آئیں پھر ان کے سامنے پیش کر دیں پھر جا کر آپ تشیعہ کو بلہم کیجئے گا تو یہ دونوں طرف ہے یہ آپ کہنے کہ جو ان کے مزاد کے مطابق نہ اس کو سائٹ پر لگا دیتی ہیں ہمارا ہے سکت ان کوئی ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں عبداللہ بن سوا کے اوپر لعنت سے ہم نے ہماری کتابوں میں جہاں پر بھی ہے اس کے اوپر لعنت ہے یہ آئیمہ کی زبان سے ملعون قرار پایا ہے لہٰذا اول اس کے جہاں تک وجود کا تعلق ہے وہ ایک پوری تفصیلی بحث ہے اس کے اوپر بعض معاصرین نے یا بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ خیالی شخصیت تھی اور اس کے بارے میں مختلف احتمالات دیے گئے ہیں جیسے کہ اہل سنت میں بھی ایسے افراد ملتے ہیں اور اہل تشیع میں بھی ایسے افراد ملتے ہیں لیکن جہاں تک اس کے وجود کا تعلق ہے تو اس کا وجود بہبرکت ہے یا اس کا ملعون قسم کا وجود ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک ملعون قسم کا وجود تھا کہ جس کا نہ مذہب تشیع سے کوئی تعلق تھا بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے وہ رئیس المنافقین تھا یا آپ کے ہاں ایسے افراد کہ جو منافقین میں سے تھے یا خوارج میں سے چلے گئے جو تھے صحابی لیکن خارجی ہو گئے تو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں آپ کہیں گے جناب وہ تو اپنے ٹریک سے ہٹ گئے تو لہٰذا ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اہل تصنن کا ایک صحابہ کے حوالے سے نظریہ وہ اس کٹیگری میں نہیں فٹ ہوں گے تو آپ یہ بلکل یہی بات کریں گے یہی بات فٹ ہوگی جناب عبداللہ بن سوا کے حوالے سے جلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی آگے کی بات تو سنیں کیا آپ بیان فرما رہے ہیں اب دیکھیں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں یعنی یہ ایک فریبی شخص کی عادت ہوتی ہے جو اس طرح کی بات کریں مولا امیر المومنین نے کیا کہا یہ شخص ہمارا ہے دوبارہ سنیں یہ چار آئیمہ کے اوپر تحمت لگا رہے ہیں معذرت کے ساتھ صداقت فریدی صاحب انسان جاہل ہو لیکن اتنا بھی نہ ہو ہمارا سے کیا مراد ہوتی ہے ہمارا سے مراد آپ چاہیے صاحبی امیر المومنین میں آپ کو شیعہ کتابوں میں معاویہ بھی مل جائے گا تو آپ کیا کہیں گے معاویہ ہمارا ہے بے وکوفی کی حد ہوتی ہے جہالت کی حد ہوتی ہے آپ شیعہ علماء سے آپ کے رابطے ہیں تو آپ ان کو ذرا سن لیتے ان سے بات کر لیتے تاکہ آپ کے وہ تھوڑا علم اضافہ کرتے جو باتیں آپ نے کی ہیں اور کیا آپ کو کہوں آپ کی ایک عمر رسیدہ شخصیت ہے لیکن آپ کی باتیں نہایت جاہل آنا ہے امیر المومنین نے کہا یہ ہمارا ہے امیر المومنین نے اس سے ملعون قرار دیا ہے اور بعد آپ کے اپنے ہی محققین نے ابن تیمیہ کو اٹھا کے دیکھ لیں مجموع فتاوہ میں اس کے علاوہ منحاج و سنہ میں اور دیگر کتابوں میں ایک احتمال آپ کی اپنے علماء نے دیا کہ امیر المومنین نے اس کو آگ لگا دی تھی آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب امیر المومنین نے اپنے کو آگ لگا دی تھی عجیب پھر تو ایسے ہی ہے جناب شیطان ہمارا ہے کیوں کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو بس شیطان بھی آپ لوگوں کا اپنا ہو جائے گا بھائی جو راندہ درگاہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا یہ ہمارا ہے عجیب لوگ ہیں بھائی آگے سنیں جی قبول کیا کہ ہمارا ہے ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے صداقت فریدی صاحب کو مکتب تشیعیوں کی طرف سے چیلنج ہے عبداللہ بن سباہ سے روایات نکال کے لائیں وہ روایات جو عمام جعفر صادق نے عبداللہ بن سباہ سے کوڑ کی ہوں چاہے وہ فق کی روایت ہوں چاہے وہ عقائد کی روایتیں ہوں آپ وہ نکال کے لے کے آئیں چیلنج ہے آپ کو پتہ چلے آپ کے اندر کتنا علمی دمخم ہے وہ سنیوں میں بیٹھ کے انسان تگڑا بن جاتا ہے وہ تو زیاری بات ہے مذہبی ایک ہوا میں ہے تو اس میں بیٹھ کے آپ کچھ بھی تیر مار سکتے ہیں جب مذہب تشیعیوں کے ساتھ آپ کی ٹکر ہوگی لگا آپ کو صداقت فریدی صاحب پتہ جائے گا آگے چلیں یہ جو حدیث کی طرف اشارہ کریں انشاءاللہ ہم اس کا آگے چل کے نک کریں گے کہ بھائی حدیث پڑھنے آتی ہے اوہ بھائی کتاب سامنے رکھیں کتابیں سامنے رکھنے کیا ہے جی آپ نے اتنی ساری کتابیں سامنے رکھنے پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے کہ جی وہ حدیثیں بیان کرتے تھے اب جو انہوں نے یہ بات کی ہے اور یہ کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی امام جعبر صادق علیہ السلام عبداللہ بن سبا کی حدیثیں بیان کرتے تھے میں آپ کے ناظرین آپ کے سامنے ان کی موصوف کی جہالت رکھوں گا انشاءاللہ آگے چل کے آگے سنیں یعنی یہ اتنا محتبر تھا اوپر سے منڈی بھی حال آ دینی کہ بڑی جناب میں بہت بڑی بات نکال کے لائے ہوں اتنا محتبر تھا اور روایتیں خود پڑھتے ہیں اپنے اس میں کہ تمام آئیمہ نے اس کو ملعون قرار دیا ہے ملعون محتبر ہوتا ہے آپ کے نزدی اس عمر میں انسان ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جیسے عمر جاتی ہے یا تو انسان بہت زیرک ہو جاتا ہے بہت زیرک بہت زیرک ہو جاتا ہے یا بندہ سڑک جاتا ہے وہ آپ کا لگتا ہے دوسرے صاحب کتاب شروع ہو گیا ہے آگے چلیں آگے سنیں صحابہ رسول پر تعان کرنا سبائیت ہے شیعت نہیں ہے میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کے سوائی نکال کے رہوں گا انشاءاللہ جا آپ کی امی آئیشہ بھی سوائی ہم بنا کے جائیں گے ٹینشن نہیں لیے صداقت فریدی صاحب یہ اسی کی حرامی اولاد ہے جو صحابہ پر تعان کرتے ہیں لہذا صحابہ پر جو تعان کرتا ہے صحابہ پر جلان کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے حرامی اولاد ہوتی ہے ابھی انشاءاللہ میں آپ کو ساری لسپ دکھاؤں گا یہاں پر آپ کو لگ پتا جائے گا ٹھیک ہے جو صحابہ پر تعان کرتے ہیں جو صحابہ کے اوپر بات کرتے ہیں اچھا اب دیکھتے ہیں جناب یہ جو ہمارے محصوف ہیں کہتے ہیں شیعہ شیعہ یہ کہتے ہیں اب سنیوں کے جناب مصطفی العدوی یہ کلپ سمات فرمائیں کیا کہتے ہیں عبداللہ بن سبا کے حوالے سے کہ ایسی سند آپ کو ملی ہے یعنی ایک ایسی سند ہو جس سے عبداللہ بن سبا کی شخصیت جو ہے وہ ثابت ہو جائے مجھے یعنی کوئی اطلاع نہیں ملی مجھے کوئی ایسی سند ثابت نہیں ملی آج تک وہ کہتے ہیں صرف معرخین کے اقوال ہمیں ملتے ہیں مجھے کوئی ایسی سند نہیں ملی سند ثابت لیکن مگر یہ کہ جو سند ملی ہے اس میں کذاب راوی ہیں وہ نے جناب یہ نام بین کا لکھاوا ہے الشیخ مصطفیٰ العدوی معاصرین میں سے ایک بہت بڑی شخصیت ان کے مختلف تحقیقات مختلف تسانیب بھی ہیں تو لہذا یہ وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا تو اب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ڈکٹر صداقت فریدی صاحب ہیں یہ وہی جو ان کے پرانے علماء دیکھیں سنی سنی ہوتا ہے سنی اس میں چاہے تفضیلی آجائے اس میں تھوڑا صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناصبیت کا انصر کم پایا جاتا ہے یا کافی حد تک اس میں نہیں پایا جاتا لیکن بالاخرہ سنی جو ایک دل میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر کی محبت بھی ہو حضرت علی کی محبت بھی ہو ایک دل میں حضرت ظاہرہ کی محبت بھی ہو ابو بکر کی محبت بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص کہے کہ میں یہ مانوں کہ غاصب بھی میرے لئے محتبر ہے میرے لئے مدلومہ بھی محتبر ہے ایک دل میں اس طرح سے محبتیں نہیں ہو سکتی وہ منافق کا دل ہو سکتا ہے ایک مومن کا دل نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم یہ توقع ہمارے ناظرین جو شیعہ حضرات ہیں وہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اہل بیعت کی بہت دارے تعریف کر دے فضائل بیان کر دے تو ہم اس سے بہت ایک انسیت ہمیں پیدا ہو جاتی ہے ایک لگا ہو جاتا ہے بھئی آپ یہ دیکھیں اس کا یہ عمل داد تحسین کے قابل ہے اس پہ آپ کو تحسین کرنا چاہیے لیکن یہ کہنا کہ جناب یہ بس اب مدافع اہل بیعت ہو گیا یہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا نہیں اہل بیعت نے جو میار دیا ہے وہ یہ کہ محبت محبت اہل بیعت آپ کو فائدہ دے گی جب ان کے دشمنوں سے زہر برات کریں گے تب محبت اہل بیعت کا جو ہے وہ محبت سمر بخش ہو گی اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا مجموع فتاوہ یہ ملہدہ فرمائیں پہلے ہم ان کی بنیاد بتاتے ہیں یہ دیکھیں مجموع فتاوہ کس کی ہے یہ ابن تینیہ کہہ رہا ہوں ابن تینیہ حرانی جناب اس کی جوزے صابع ہیں اس میں کہتا ہے کہ جو اصل رافضیت ہے نا وہ منافقین اور زندیق وہ کہتے ہیں اس کو اختراع کرنے والا کون ہے ابن سبائ زندیق اچھا اس نے کیا کیا غلو کا مظاہرہ کیا امامت کا دعویٰ کیا امیر المومنین کے حوالے سے کہ وہ اظہر الغلو وفی علین بدعو الامام ونس علی اس نے اور کہا کہ جناب امیر المومنین کی امامت کا دعویٰ کیا اور اس کے اوپر کہا کہ نص موجود ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص آپ جیسے بانی تشیعہ کہتے ہیں اور وہ ملعون بھی ہے یعنی ہماری کی دعویٰ میں مطرود شخصیت ایک ملعون شخصیت ایک گراندہ ہے درگا شخصیت میں آپ کو بھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کیوں ہے عبداللہ بن سبا کو انہوں نے حضرت عثمان کا کرتہ بنایا کیوں ہے اچھا وہ کہتے ہیں اور اس نے کیا کیا جناب وَدَّعَ الْإِسْمَا لَهُ اور اس نے اسمت کا دعویٰ کیا امیر المومنین کے لیے ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہاں وَلِهَادَ وَلَكَرَ اسی وجہ سے یعنی اس کی افتدا کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ نفاق کی وجہ سے جیسا کہ بعض سلف نے کیا کہا کہا کہ حب و عبی بکر و عمر ایمان کہ ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے ان دونوں کا بغد نفاق ہے وَحُبُ بَنِ عَاشِمْ ایمان وَبُغْدُهُمْ نِفَاق یہی عبداللہ بن سبا ہے کہ جس نے کیا کیا دعویٰ امامت کیا امیر المومنین کے حوالے سے ان کی منصوصیت کا دعویٰ کیا اچھا اب آگے چلتے ہیں مزید دیکھتے ہیں یہ مجموع فتاوہ میں پھر چلتے ہیں تو اس کی المجلد الثانی ہیں دوسری جلد میں یہاں پر کیا وہ کہتے ہیں وَأَوَّلُ مَنِ اِبْتَدْعَ الْقَوْلِ بِالْإِسْمَ لِعْلِيٍ کہ وہ شخص جس نے اختراح کیا اسمت کا قول امیر المومنین کے لئے وَبِالنَّفِ عَلَيْهِ فِي الْخِلَافَةِ اور نص کا دعویٰ کیا جس نے اختراح کیا کہ وہی نص موجود ہے خلافت پر وَرَعَقُ وَهُلَا هَا أُولَعِ الْمُنَافِقِينَ عبداللہ ابن السبا اللہ ذی کانا یہودیا جو شخص ایک یہودی شخص تھا اور اس نے اسلام کا اظہار کیا وَأَرَادُ اس نے ارادہ کیا کسی جس کو کہ فساد الدین الاسلام کہ دین اسلام کو فاسد کر دے جیسا کہ بولس جو تھا اس نے دین نصارہ میں فساد قائم کیا تھا اچھا اس کے بعد یہ اب ابن تیامیہ کا تھا ناظرین ایک اور جو زبردست چیز میں نے جیسا کہ کہا کہ ان کی اپنی کتابوں میں ہمیں کسرہ سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے علماء نے یہ یعنی وہ دیوبندی ہوں چاہے وہ بریلوی ہوں یہ ایک عرصہ دراز سے ان کے ہاں یہ دعوی رہا ہے یہ ملائدہ فرمائیں میں آپ کے سامنے پہلے اس کتاب کا پیج لیا ہوں یہ جی شیعہ مذہب کی حقیقت علامہ احسان علیہ زہیر اچھا اس میں جائیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جناب عبداللہ بن سبا کے حوالے سے کیا کلام کیا کہتے ہیں عبداللہ بن سبا عبداللہ بن سبا یہودی تھا اس نے مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اسلام دشمن کاروائیوں کا آغاز کیا اور اپنے بہت سے معامنین کی مدد سے اس نے مختلف شہروں میں فتنہ اور فساد کا جال پھیلا کر حضرت عثمان بن افان کے خلاب مسمون پروپاگنڈا جاری رکھا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس نے مختلف شہروں میں عبداللہ بن سبا کی جو سٹوری ہے ہم کہتے ہیں ایک سندے صحیح ایک صحیح سند ہم تو ڈاکٹر زبیر کے جوابات میں ہم نے قاتلین عثمان کی سریز کی ہم نے کہا آپ کہتے ہیں کہ جنگ جمل کرنے والا وہ جنگ سفین میں فتنہ پھیلانے والا وہ اس کے بعد جناب قاتلین عثمان کا جو کام تھا اس میں وہ پروپاگنڈا کرنے والا وہ ایک سندے صحیح لے آئیں بھائی کتنی مشکل ہے یہ چیز آج تک نہیں آسکے آپ لوگ یہ آپ لوگوں کا مذہب ہے یہ آپ کے کھوکلے دعوے ہیں بھائی آپ دیکھیں میں آپ کی سامنے رکھوں گا کہ وہ کون سے ایسے معاونین تھے وہ معاونین آپ کے صحابہ تھے وہ آپ کے وہی صحابہ جنہیں آپ کیا کہتے ہیں جنتی صحابہ صحابی کا نجون وہ سارے کے سارے کیا تھے سبائی تھے اور انہوں نے کیا کیا جناب عثمان کو قتل کیا وہ سارے سبائی تھے عبداللہ بن سبان نے ان کو تربیت کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی پہلے ذرا ان کے آپ دیکھیں تو سارے کہ یہ جناب کیا مغلدات لکھتے ہیں جس کے نتیجے میں امت اسلامی انتشار کا شکار ہو گئی اور یہودیت کے بطن سے حب علی کے پردے میں ایک نئی دین نجن عملیہ جس کے پیروکار نے شیعان علی کا اللہ کب اختیار کیا اچھا وہ کہتے ہیں ان تمام عمر کی وضاعت شیعہ مرخین کے اپنی نصول کی روشن میں کر چکے ہیں یہاں اب ابن سبا کے مطالق تکمیل موضوع کے لئے چاند دو نصول ذکر کرتے ہیں جو امام محصوم سے آگئے یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سبا کا ذکر ہوتا امام زین علیہ بیدین کے سامنے تو وہ فرماتے ہیں میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس نے علیہ السلام کی طرف سے بہت سی باتیں منصوب کی جبکہ اللہ کے نیک بندے اور رسول اللہ کے بھائی تھے آگے خود کہتا ہے یعنی الہ یا وسی و نائب رسول اللہ تھے اپنی طرف سے یعنی اگر کوئی رسول اللہ کا بھائی ہے تو وہ نہ تو نائب نہ وسی ہے پھر تو آپ کی بخاری میں جناب ابو بکر صاحب کو بھائی کہا گیا ہے رسول اللہ کا تو وہ پھر نہ آپ کے خلیفہ ہیں نہ وہ کچھ ہیں یہ ہے سکیفائی منطق یہ ہے جناب آپ کے سامنے دیکھیں کہ ایک شخص جب متعصب ہو جاتا ہے اس کے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے پھر وہ اس طرح کی بھونگی مارتا ہے آپ کو جو مقام مرتبہ ملا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرمان برداری سے ملا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اطاعت امیر المؤمنین آپ کو ہر مقام پر نظر آئے گی کسی ایک مقام پر بھی رسول اللہ کی حکم عدولی نہیں کی کسی بھی فرمان کی انہوں نے ایسا نہیں کی اور رسول اللہ نے ایک چیز بیان کی اور امیر المؤمنین نے اس سے منع کر دیا جبکہ آپ کے حضرت عمر و ابو بکر تو سب کے سب وہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں جنہوں نے صرف بخاری مسلم سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ایک سریز میں کہ جناب یہ کیسے رسول اللہ کے احکام کو پاؤں تلے رون دیتے تھے تو یہ جناب کون تھے کیا نام ہے احسان الائی زہیر اب ہم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ سٹوری گھڑی کیوں گئی ہے یہ وجہ کیا تھی آپ دیکھیں خود عبداللہ بن سبا کے بارے میں ان کے ہاں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی عبداللہ بن سبا یہ تھا کیا اس کی سٹوری تھی کیا اس نے یعنی اسلام لائیا تھا نہیں لائیا تھا اس کے کوئی ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا ان کے اپنے علماء کے درمیان کیا ہے اس بارے میں اختلاف پائے جاتا ہے کہ بھائی عبداللہ بن سبا یہ کب اسلام لے کے آیا یہ آپ یہ کہہ لیں کہ عراق کا رہنے والا تھا یمن کا رہنے والا تھا کچھ علماء نے کہا کہ یہ عراق کا رہنے والا تھا کچھ لوگوں نے کہا نہیں یمن کا رہنے والا تھا تو یہ چیز اب میں بتاتا ہوں کہ اسٹوری بنائی کیوں گئی کہتے ہیں کہ جناب سندگاکت فریدی صاحب نے کہا کہ جو صحابہ پر تعان کرے وہ سبائی ہے وہ حرام زادہ ہے وہ فلان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کون تھے یہ ملاحظہ فرمائیں جناب ما عرفت الرواد اس کی جناب امام زہبی صاحب کی اس میں دیکھیں کیا ملاحظہ فبعد الصحابہ کفربعدہم بے تعویل اممہ کہ بعض صحابہ ایک دوسرے کی آدرو تعویل تکفیر کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے وہ کہتے ہیں لیکن پھر خدا جو ہے وہ ان سب سے راضی ہے ان سب کو معاف کرنے والا ہے کیوں فما ہوں بے معصومی بھائی یہ معصوم تھوڑی تھے ایک دوسرے کو تکفیر کر دیتے تھے کافر کافر کھیلتے تھے آپس میں آج آپ لوگ تکفیر کرتے ہیں آپ کے صحابہ بھی یہی کرتے تھے ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے اختلاف ہوئے جو ان کی جنگیں ہوئیں اس سے ہمارے دل میں کوئی بھی ان کا مقام نیچے نہیں آئے گا ہمارے نظرے پھر بھی یہ برینڈ رہیں گے لہٰذا یہ وہ وجہ ہے کہ عبداللہ بن سباہ کو لے کر آئے کہا جی عبداللہ بن سباہ نے آگیا صحابہ کے اوپر تان کا باپ کھولا وہ آ کے ان کے اوپر جناب سبوش ادم کرتا تھا ان کو برا بلا کہتا تھا آپ کے صحابہ تو آپس میں ٹھیک نہیں تھے وہ تو آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے اس چیز کو چھپانے کے لئے اب ایک اور ملاحظہ فرمائیں شرح المقاصد کس کی جناب سعددین تافتہ زانی کی جوزو سالس میں یہاں پر جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ چیزیں جو محاربات اور مشاجرات وَقَوَاِنَ السَّحَابَ مِنَ الْمُحَارِبَاتِ وَالْمُشَابِرَاتِ عَلَىٰ وَجْهِ الْمَسْطُورِ فِي قُطُبِ التواریخ وَالْمَذْكُورِ عَلَىٰ الْسَنَةِ السِّقَاتِ کہ بھائی سکا یعنی یہ صحیح اثنات کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئیں ان کے درمیان پھڑے ہوئے لڑائیاں ہوئیں اور قطبِ تاریخ میں سکا افراد سے ہمیں ساری چیزیں بنا چلتی ہیں اور وہ کہتی ہیں آہا یہ دلو وہ کہتی ہیں یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ بعض صحابہ طریق حق سے سائڈ پہ ہو گئے تھے حق کے راستے کو چھوڑ دیا تھا منحرف ہو گئے تھے حتی وہ کہتے ہیں ظلم اور فسق کے حد تک چلے گئے تھے صحابہ یعنی فاسق بھی ہو گئے صحابہ ظالم بھی ہو گئے صحابہ وہ عبداللہ بن سباہ نے کیا وہ لڑائی کرواتا تھا جا کے وہ شلی چھوڑ گیا تھا پھر یہ صحابہ وہ کہتے ہیں کہ صحابی کا نجوم بی آئیہم اقتدائیتم احتدائیتم جس کی بھی اقتداء کر لو تو ہدایت مل جائے گی وہ ان کا تو آپس میں بھئی کوئی حال نہیں تھا ان کی ہدایت جو خود بیچارے ہدایت کے طلبگار ہیں ہدایت ان کو دینے والا کوئی ہونا چاہیے عبداللہ بن سباہ جاتا جنگ جمل کرتا لڑائی ہو جاتی عبداللہ بن سباہ سیر پہ وہ بیٹھ کے جناب ریمورٹ سے جنگ جمل دیکھ رہا ہے یہ تو فلمیں آپ نے ساؤتھ انڈین بنائی ہوئی ہیں یہ تو آپ کی حالات ہیں اچھا وہ کہتے ہیں مگر کیا کرنا ہے علماء کو یہ چاہیے کہ حسن زن کا مظاہرہ کریں اصحاب رسول کے حوالے سے اور آہا سبحان اللہ ان کے لئے کیا کریں ایسی تعویلات جو ان کی جگڑے ہوئے پھڑے ہوئے ایسی تعویلات جو ان کے لائق ہیں اس طرح کی تعویلات کریں یہ تو آپ کے حالات ہیں ابھی ہم بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن سباہ نے یہ سارے کام کی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جناب یہ ملہدہ فرمائیں تکمیل الایمان کیا لکھتے ہیں یہاں پہ تکمیل الایمان محدث دہلوی صاحب شاہ عبداللہ محدث دہلوی صاحب اور آپ کے عالی حضرت آمد رضا خان بریرلوی صاحب کے ہواشی ہیں اس پہ یہاں پہ کہتے ہیں مسئلہ کے اہل سنت والجماعت کیا ہے بھائی بتائیں لوگوں کو اہل سنت کون ہے وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے بعض اختلافات یا محاربات یا اہل بیعت کے حقوق میں کوتاہی اور ان کے آداب میں کمی کی روایات ملتی ہیں عبداللہ بن سباہ نے اکام کیا تھا آپ کا تو پھر پورا مذہب عبداللہ بن سباہ پر چل رہا ہے آپ کے تو پھڑے بھی عبداللہ بن سباہ کروا رہا ہے یہ سارے کام تو کروا عبداللہ اہل سنت کا وہ کہتے ہیں مسئلہ کو مذہب کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ہماری کتابوں میں صحابہ کے اختلافات صحابہ کے محاربات اہل بیعت کے حقوق میں کوتاہی اور ان کے آدم میں کمی کی روایات ملتی ہیں ان سے اعراض کرنا ضروری ہے وجہ رسول اللہ جو فَاُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ میں تمہیں اللہ کی طرف سے تذکر دیتا ہوں کس کے لئے اہل بیعت کے لئے یہ تذکر تھا کہ ان سے اعراض کرنا ضروری ہے یہ رسول اللہ بھائی وہی جو آدھی ہے دوری حدیث سکلین آپ نے صحیح مسلم میں ایڈجسٹ کی ہوئی ہے اسی کو تو ٹھیک سے مان لو اسی کو نہیں مان رہے رسول اللہ کے فرمان کو پسے پوچھ ڈالتے ہو کیا کہتے ہیں ان سے اعراض کرنا ضروری ہے یہ مسئلہ کے اہل سنت ہے بھائی اور نظر انداز کر دینا چاہیے ٹھیک ہے اہل بیعت کے حق میں ظلم ہو گیا کوتائیہ ہو گئیں کیا مسئلہ ہے کوئی نہیں بھائی ہمارا تو مذہبی صحابہ کے اوپر بنیاد رکھے ہوئے تو لہٰذا آپ کا بھائی مذہبی یہی ہے اس لیے ان سے تو آپ کو یہ شکواہ نہیں کر سکتے اچھا آگے چلتے ہیں یہاں تک یہ واضح ہوا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا اس کے شاگرد کون کون تھے یہ ساری میں سٹوری ہے آج ہماری پہلے قسم نقضی جوابات پہ ہے انشاءاللہ اگلی قسم میں ہم حلی جوابات کی طرف آئیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ بھائی صاحب شیعہ کتابیں پڑھنی ہے تو شیعہ علماء کی طرف شیعہ طلاب کی طرف رجوع کریں آپ کو ٹھیک سے پڑھائیں گے یہ ملاحظہ فرمائیں مختصر تحفہ اسنا شریعہ جناب اس میں یہ ہے السید محمود شکریہ لوسی اس کی تحقیق اور تعلیق اور ہواشی جناب محب الدین الخطیب المکتبت السلفیہ کاہرہ کی یہ چاپ ہے اب یہ محب الدین خطیب ان کی مختلف کتابوں کے اوپر جو ہے اس کے اوپر تحقیق ہے اس شمار کتابوں بھی آپ کو ان کی تحقیقات ملیں گے یہاں پہ جب جاتے ہیں تو آخر میں کہاں کہتے ہیں خاتمہ خاتمہ جو ہے بِقَلَمِ مُحِبُّ مُحِبُّ الدینِ الخطیب خاتمہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنے اس سے رکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں حَمَلَتُ الرِّسَالَةِ الْإِسْلَامِ الْعَوَّلُونَ وَمَا قَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمُحَبَّةِ وَتَعَاونَ عَلَى الْحَقِّ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو اسلام کا پرچم اٹھانے والے تھے جو سب سے پہلے افراد تھے وہ کون تھے وہ صحابہ تھے جن میں محبت تھی شیر و شکر تھے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا لیکن قَيْفَ الشَّوَّهُ الْمُغْرِضُونَ جَمَالَ اسیرتِ وہ کہتے ہیں لیکن بعض ایسے افراد مغردین جنہوں نے ان کی سیرت کی خوبصورتی کو داغدار کر دیا کیسے انہوں نے یہ کام کیا ہے پھر وہ آکے یہاں پر بیان کرتے ہیں یہاں پر اللہ الحق والخیر ہونا چاہیے یہاں پر خا کا نقطہ غالباً اڑ گیا ہے آگے چلتے ہیں کیا کہتے ہیں جی تین سو پچاس اِنَّ حَذَ الشَّيْطَان هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بُنِ صَبَا یہ جناب یہودی تھا عبداللہ ابن سوہ شیطان تھا اچھا اور ابن سعودہ اس کو کہا جاتا تھا سعودہ بلیکیا جو سیح پوست ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ابن سوہ تربیت کر چکا کچھ افراد کی تو ایسے افراد انہوں نے کیا کیا جن لوگوں کی اس نے تربیت کی وہ ایسے تھے کہ وہ دھوکہ جناب فریب جوٹ کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے ٹھیک ہے پھر اس نے کیا کیا ان افراد کو بس سہاولہ ادعات فی الامسار پھر اس نے ان لوگوں کو پھیلا دیا پھل جاؤ بھائی لوگوں میں پھیل جاؤ میں نے تمہاری تربیت کر دی ہے اب عبداللہ بن سبا کے جو تربیت کردہ افراد تھے وہ اپنے ان کے نام یاد رکھنے ہیں پتا چلے گا وہ کون ہے وہ اہل سنت کے جنتی صحابہ ہیں وہ اہل سنت کے وہ صحابہ ہیں جن کے لیے اہل سنت کہتے ہیں کہ اہل بیت کے حق میں اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو آپ کو خموش رہنا ہے لیکن جب عثمان کے اوپر مسئلہ آیا تو یہ سارے صحابہ تھے جو ارد کو مارنے والے تھے اور وہ سارے سبائی صحابہ اچھا وہ کہتے ہیں ان میں جو راس جو ان کے افتدائی جو سرغنا تھے وہ کون تھے پہلا ملاحظہ فرمائیں عبدالرحمن بن عدیس البلوی عبدالرحمن بن عدیس یہ نام پڑھیں بلوی کنانہ بن بشر ٹھیک ہے عمر بن حمق الخدائی یہ بھی تھا اور بسرہ سے کون تھا حرکوس بن زہیر حکیم بن جبلہ یہ نام سارے آپ نے یاد رکھنے ہیں میں آپ کو آگے بتاؤں گا کون تھے وہ کہتے ہیں اور مدینہ سے وہ کہتے ہیں کون کون تھے محمد بن ابی بکر پہلے خلیفہ صاحب کا بیٹا سبائی ان کے بقول جو انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا میں نہیں کرتا وہ وہ بھی محمد بن ابی حضیفہ جناب عثمان کا لے پالت جنہیں پالت تھا جناب حضیفہ کا بیٹا تابعین وہ آپ کہتے ہیں نا کہ خیر خیر القرون کون ہے جناب صحابہ تابعین تبا تابعین تو یہ سارے خیر القرون ہیں جو سبائی تھے اور مزے کی بات یہ دیکھیں جناب ایک اور سبائی جناب عمار بن یاسر یہ بھی کہا تھے سبائی تھے ان کی بھی تربیت کی تھی اب تبعین سبائی اچھا تو جناب یہ تو سارے کیا نکلے آپ کی اپنے صحابہ سبائی نکلے اور وہ جو آپ نے کہا تھا کہ جو بھی آپ اب نام دے دیں اچھا اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں جناب عثمان بن نفان کی صیرت پر لکھی جناب علی محمد محمد سلہبی نے کتاب اور اس کتاب میں لکھا انہوں نے کہا کہ پینتیس ہجری میں جو کیا فتنہ ہوا مدینہ پہ مدینہ میں جو فتنہ جس نے ورود کیا وہ کہتے ہیں کہ چار گروہ آئے ٹھیک ہے مصر سے اور ہر ایک کا کیا ہے اپنا امیر تھا اور ان کے ساتھ ان کا شیطان وَمَعْهُمْ شَيْطَانُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ سَبَا ان کے ساتھ ان کا شیطان عبداللہ بن سبا تھا اور ان چار فرقوں کے جو آپ کہہ لیں کہ امیر تھے وہ کون سے تھے عبدالرحمن بن عدیسِ بلویج کونسا صحابی بیعترزوان کا صحابی کنانا بن بیشر صحابی حکیم بن جبلہ صحابی اچھا اور حرکوز بن زہر صحابی یہ اب یہاں تک پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن سبا اور سبائی کیا تھے صحابہ تھے اب میں آپ کو ان کا تعریف بھی کروا دیتا ہوں اگرچہ ہماری اگر آپ چاہتے ہیں ان سب سبائی اصحاب رسول کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور بقول ان کے جو انہوں نے حرام کچھ ہی صلی اللہ سے استعمال گیا تھا ہم نہیں کرتے وہ اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اسی چینل پر جائیں قاتلین عثمان پر پوری ہماری سریعت ہے ملاحظہ فرمائیں یہ ملاحظہ فرمائیں جناب زرکلی صاحب کی العلام اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو عجوز سانی دیکھے گا حرکوز بن زہر کون تھا صحابی صبائی صحابی صحابہ پہ تان کرنا ہے حکیم بن جبلہ کون تھا صحابی کان شریفا متعن ٹھیک ہے وشتارہ کا فلفتنت آئیام عثمان اور یہ شریک بھی تھا صحابی صبائی صحابی ابن عدیس بلوی عبد الرحمن بن عدیس بلوی شجاہ قسم کا صحابی تھا شجاہ تھا بہت اور ان سب کی میرے تفصیلات اپنی قاتلین عثمان کی سریز میں بیان کی ہیں سب کی تفصیلات بیان کی ہیں نہایت تفصیل سے عمر ابن عہم اکل خدائی کون صحابی اور وہ تھا جس نے عثمان کو قتل کیا اچھا تو یہ آپ کے ہو گئے سارے صحابی کہ جنہوں نے کیا کیا تھا جناب عثمان کو قتل کیا اور اینڈ انڈ کا کیا ہوا اینڈ انڈ کا یہی ہوا کہ یہ صبائی نکلے آپ کے اپنے علمانے ان کو صحابی کہہ دیا اب کہا کہ جناب یہ جو افراد ہیں جو آج صحابہ پہ تان کرتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے یہ سارے صبائی ہیں اسی نطفے سے ہیں اسی تخم سے ہیں فلاں فلاں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس تخم سے کون کون سے افراد ہیں پہلی شخصیت یہ جو صحابہ پہ سے ایک شخصیت جو اشرہ مبشرہ میں سے ہے سلسلت و آدیس صحیحہ قاتل و عمار و صالب ہو فی النار یہ ساری چیزیں بیان کر چکے ہیں لیکن پھر اپنے ایسے حضرات جو قاتل و عثمان و عمالی سریز نہ دیکھ سکے وہ یہ دیکھیں ابو الغادیہ کہتا ہے کہ میں نے عمار بن یاسر کو سنا یا قو فی عثمان عثمان کو و یشتا مہو بالمدینہ کہ عثمان کے اوپر سب و شتم کر رہے تھے جناب گالیاں دے رہے تھے اور چونکہ ذریعی بات ہے عمار بن یاسر کو آپ کے اپنے ہی محققین نے کیا قرار دیا ہے سبائی قرار دیا ہے تو پھر آپ کی منطق کے مطابق وہ جناب صحابی تھے لہٰذا پھر وہ آگے کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں ہم کہیں گے مطابقین پھر ان کا جو اپنا ایک پہاڑا ہے جو انہوں نے لوگوں کو سنا سنا کے کان پکا دی ان کے وہ اپنا پہاڑا پڑتے ہیں جو بتانے ہی ضرورت نہیں ہے بچے بچے کو بتا ہے تو ایک صحابی یہ یہ میں فقط آپ کے لئے آج مقتصر بیان کر رہا ہوں یہ ملاحظہ فرمائیں ایک اور آپ کو سبائی اب تو جو سبائی شخصیت میں دکھانے لگا ہوں آپ کان پکڑیں گے اور بانگ بھی دیں گے المستدرک الصحیحین جلد پانچ ملاحظہ فرمائیں جی مستدرک اس میں جب ہم جائیں گے تو اس کی جلد پانچ میں ملاحظہ فرمائیں حدیث نمبر 6774 اس کو میں ہائلٹ کرنا بھول گیا ملاحظہ فرمائیں ام المومنین حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں ایک ٹیلے پر ہوں میرے اردگیر نحر کیے جا رہے ہیں میں نے کہا اگر آپ کا خواب سچا ہوا تو آپ کے اردگیر گمسان کی جنگ ہوگی ام المومنین نے کہا تم نے جو تعبیر بتائی ہے میں اس کے شخص اللہ کی پناہ مانگتی ہوں میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اصواہ کرونما ہو جائے جو آپ کے لئے تکلیف دے ہو آپ نے فرمایا اللہ کے قسم میری وجہ سے کوئی فتنہ برپا ہو اس سے مجھے یہ زیادہ عزیز ہے میں نے لوگوں کی جماعت درجماعت پایا میں نے ام المومنین کی جانب خط لکھا کہ ہر جماعت میں دس آدمی اس میں شریک ہوئے آپ فرماتے ہیں میں ان کی گواہی بھی ام المومنین کے پاس لائے ام المومنین نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو عمر بن العاصپر کون تھا صحابی اللہ کی لعنت ہو لعنتے کون کر رہے ہیں اب یہ ان کو آپ حضرت عائشہ کو سوائی کہنا ہے آپ کی مرضی ہے یہ ہم نے آپ کو اختیار دیا کیونکہ وہ میرے کے بارے میں گمان رکھتا تھا کہ وہ مجھے مصر میں قتل کرے گا صحابہ ایک دوسری کے بارے میں اتنے اچھے گمان رکھتے تھے یہ المصدرق اللہ صحیح ہیں اس کی مجلد جزر رابے اس میں جب ہم جاتے ہیں تو اسی روایت کی سنت کے بارے میں حاکم انشاء پوری اور شمسہ دن زہابی دونوں نے کیا کہا صحیح اللہ عن اللہ عمر بن العاصپر اللہ کی لعنت ہو عمر عاصپر کون کہا رہے ہیں وہ نکل کر دیتے ہیں اپنے جیف سے تو کوئی بیان نہیں کر رہے ہمیں حضرت ابو حریرہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ اپنے جیف سے بیٹھ کے پیاس ٹوماٹر کے ریٹ ٹا کریں لہٰذا یہ آپ کے اپنے ہی مولوی ہیں آپ کے اپنے ہی لکھنے والے ہیں آپ کے اپنے ہی کتابیں ہیں اور آپ کے اپنے ہی سارے سبائی ٹولے ہیں لہٰذا یہ آپ کا مذہب ہے آپ کا مذہب خود بچارہ پریشان ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے اب یہ میں آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن سبائی کا ڈھنڈورہ پیٹا اسی لئے ہے تاکہ یہ سارے جنہیں چھپائیں اور سیزا سارا مل بڑ ڈالیں عبداللہ بن سبا پر کہ جو بھی کرنے والا تھا وہ عبداللہ بن سبا تھا گویا کہ اس وقت کی عبداللہ بن سبا کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے نزدیک اور وہی سارے حساب کتاب کر رہی تھی یہ بیچارے صحابہ جو ہیں ان کا کوئی کردار کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے تو انشاءاللہ اس کی دوسری قسط میں ہم جو ہمارے مصوف صداقت فریدی صاحب ہیں آپ کو مکتب تشیعوں میں عبداللہ بن سبا کی کیا حیثیت ہے وہ بتائیں گے کہ عمیر المومنی نے اسے اپنا کہا امام زیادن الرجی نے اسے اپنا کہا امام جعفر صادق نے اسے اپنا کہا یا نہیں اور وہ جو آپ نے غلط ملط روایتیں پڑھی ہیں اس سے بھی آپ کی جہلت لوگوں کی سامنے اشکار کریں گے اسے کے اجازت چاہتے ہیں آپ سے والسلام علیکم ورحمت اللہ